بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے نہائی تفسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آج سوشل میڈیا میں جس جملے کو اور میری جس بات کو ہوا دی جا رہی ہے اور اچھالا جا رہا ہے اس سے میرا ہرگز وہ مقصد نہیں تھا کئی دفعہ انسان کے موں سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو کہ اس کا مطلب نہیں ہوتا اور میں اس جملے کو دھورانا نہیں چاہتی ناؤذب اللہ اس میں میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا میں نے صرف سکھانے کی بجائے سیکھنے کہہ دیا اور جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تجربوں سے سکھاتا ہے اور انسان تجربوں سے سیکھتا ہے کوئی بھی شخص جس میں ذرا سا بھی عقل ہے جس میں ذرا سا بھی ایمان ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس چیز کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئے اور میرے مخالفین اس کو اچھال رہے ہیں جب ان کو کوئی اور چیز نہیں ملی تو اس چیز کو وہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں میں قرآن کی طالب علم ہوں اور اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اور اس کی جو قدرت ہے اور اس کی جو وحدانیت ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا میں اپنے مخالفوں کو اتنا ہی کہوں گی اور ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی چیزوں پر کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سنسیٹیو معاملہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو غلط بات میرے موں سے نکلے میں اس کے لئے معذر کھاؤں اور ان کو بھی کہوں گی کہ خدا کے لئے اس کو مات اچھالے یہ بات سہی ہے میں یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ تجربوں سے سیکھتا ہے ہم بھی تجربوں سے سیکھتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا دور تو چل سکتا ہے ظلم کا دور نہیں چل سکتا ہے چل سکتا ہے